بہت دیشواسیوں میں میجر جنرل ستبیر سے اور میرے ساتھی کسان لیڈرز ہم اس وقت اپنے دیشواسیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج جوان سرحدوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی قربانیوں دے رہا ہے اور کسان کھیتوں میں اپنی محنت کرنے کے بعد اپنی ہوتی اور اپنی سیلپ ڈسپرکشن کر رہا ہے آدم حتیہ میرا پیارہ دیش بھلت جس کو دنیا میں اس کا ایک مہمت ہی آج ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ ایک اندولن کرنے کا اپنی مان کو پورا کروانے کا سمجھا گیا انتیس تیس دیشواسیوں بھارت کا کسان اور بھارت کا جواب دلی کونچ یہ دو دن ہم پورے دیشواسیوں دلی میں اندولن کر کے اپنی سرکارز اور سینکر کیا ہے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ویڈا کیا آپ اس کو پورا نہیں کرتا ہے اور ویڈا نہ پورا کرنے میں ہم رنجس میں ہیں ہم دکھی ہیں مودی جی اگر آپ کے سرکار چلا رہی ہے تو آپ نے دیش کے جوان اور کسان جس کا نہا ہمارے دوسرے پردھان منتری جی نے جب دیا کا پیسٹ میں جھے جوان اور جھے کسان اس کو گراؤنڈ پر ساکر جاتے گئے آپ نے یہ سیٹو پلس مٹی پرسنٹ اے ٹو کئی ایسے دکھوں سے پڑا رکھے لیکن گراؤنڈ میں اس کو لادو نہیں کیا گیا کہ ساکھ جوان کے لیے ون ریت ون پینسنگ دروانی میں بہلا کیا اور اس کو پڑا نہیں کیا جو کیا ہے وہ ہے ہی نہیں گراؤنڈ پر اس لیے ساکھ میرے دیش واسیوں میں آج ہم تینوں مل کر ایک جوانٹ اندوران کے لیے انہوں تیس سو تیس کو ڈلی میں آ رہے ہیں آؤ سب مل کر ڈلی کوچ اور ڈلی میں ہم ایک ایسا ایک رمونہ پیش کریں کہ سرکار اور پورا دیش دیکھے کہ یہ لوگوں کی آواز ڈیش کی آواز کسان کی آواز ایک جوان کی آواز ایک ہمارے جو یوتھ ہیں ان کی آواز سارے ملکے اپنا سردان حق بنانے لیے اپنا جو بڑا ساتھیوں آج ہندوستان کے جنتہ کسان مزدور جوان نوجوان مہیلائیں دلی الکسنکر سارے جنتہ موڈی کے راج میں پیڑی تھے سب کا زندگی سب کا آرکت و عوستہ اجتیشنش ہو رہا ہے ملٹی اور کنپوریٹ کے لیے موڈی جو کام کر رہا ہے کسان مزدور کے ساتھ وشاہ سکھات کر کے ایک کام وہ بڑے لوگوں کا سیوہ میں لگے ہوئے ہیں آج یہ جو وعدہ کیا تھا کسان کو فصل کا دیرگون دھام دیں گے اور گرجمہ بھی کریں گے ستہ میں آنے کے بعد بھول گیا اس لیے آج پورا دیس کے لاکھوں کسان ایک کٹہ ہو کے آج انتیس تیس دلی میں آرہا ہے اپنا آواز اٹھانے کے لیے اور مانگ کر رہا ہے بیشیس ستر براؤ پارلمنٹ کو اب وہاں کسان کے ساتھ میں جو دو بیل ہے اے بیل کو پانیت کرو یہ ہمارا مانگ ہے اس کے ساتھ ساتھ نوجوان جوان ہمارا ساتھ آرہا ہے جوان جو ہے جو فوج ہے جو سالوں سے بڑائی کر رہا ہے دیس کو بچانے کے لیے جو وان رینگ وان پینسن کا لڑائی رہا ہے جو اپنا کسان مجدور اس کا جو لڑائی ہے یہ جو کسان کا جو مانگ ہے اس کے ساتھ جوان کو بھی مانگ ہے یہ سب مانگ کو لے کے ہم مانگ کریں گے ستروں کا بیشیس عدیوشان بول کے ہمارا مانگ کو بچان کریں اور ہمارا کانون کو پاس کریں کہ آج کسان اپنا حق ملے نوجوان کو اور جوان کو اپنا حق ملے آپ دیش اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ ہر آپ بھی برباد ہو رہا ہے اس لیے کسان نوجوان جوان ایک موچہ کے اندر آ رہے ہیں ہم لوگ جو ہیں اکھل بھاتے کسان سنگل سمن میں سمیتی 29 اور 30 تاریخ کو دلی میں آ رہے ہیں موڈی جی سے کہنے کے لیے موڈی جی آپ نے وائدہ کیا تھا دیکھوں نلاگت کا دامنے کے تو امینات انوالا آپ نے کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا قرضہ ماف ہوگا آپ نے جی ایس تی کے لیے تو آدھی رات کو ستر بلا لیا ہے آج دو بل ہم نے جو پارلیمنٹ میں پیش کیے ہیں ہمارے ساتھوں نے پیش کیے ہیں اس کو پاس کرنے کے لیے جانے سے پہلے ستر بلاو اور جو آپ نے کہا کیا تھا اس کو پورا کرو اس بات کو کہنے کے لیے پورے دیش کے کسان آ رہے ہیں ان کا سمتن ان کے بھائی جوان کر رہے ہیں جے جوان جے کسان ہم کہتے ہیں نا جو کسان ہیں وہی جوان بنتا ہے سیوہ مکت ہونے کے بعد وہی آدمی جو ہے پھر کھیتی میں واپس آ جاتا ہے اس لیے آج جوان کسان اور پورے دیش کا جو نیشن فر فامس کی طرف سے آ رہے ہیں پورے دیش کے لوگ چکھا ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہم داتا ہم تو کھلاتا ہے اس کی عزت کرنا سیکھو یہ تو ہمیں کھلائے گا ہم دیش دیکھیں گے کہ وہ بھوکا نہ رہے مدیدی ہمارے ہیں یا آپ کریے یا آپ جائیے